جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے سربراہ عالمی اسلامی سکولر علامہ غلام اکبر ساکی نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مملکت خداداد پاکستان پر رحم کرتے ہوئے انتشار اور نفرت کی سیاست سے گریز کریں اور انتخابات کی جانب قدم بڑھائیں سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کو منفی سیاست کی بھیٹنا چڑھایا جائے ایسا نہ ہو کہ انتخابات کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے اور ملک میں ایسا انقلاب آ جائے کہ جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا علامہ غلام اکبر ساکی نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں موجودہ سیاسی صورتحال کا مصبت حل نکالتے ہوئے سیاسی عدم استحکام کی حوصلہ شکنی یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں رمضان المبارک میں عبادات اور دعاوں کے ساتھ ساتھ مصبت سیاسی طرز عمل اپنائیں علامہ غلام اکبر ساکی نے مذہبی جماعتوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنی سیاست میں نفرتوں کے بیج نہ بوئے جائیں کیونکہ سیاست تدبر کا نام ہے ظلم و تشدد کا نام نہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کسی ملک کی کالونی نہیں بلکہ ایٹمی طاقت سے مزین ایسی فلاحی اسلامی ریاست ہے جس میں وسائل کی کوئی کمی نہیں جبکہ مخلص اور اماندار قیادت ہی پاکستان کو مختلف قسم کے بہرانوں سے نکال سکتی ہے محمد نسیم شاہ N4 News فیصل آباد محمد نسیم شاہ